سنکٹ کو مجھبی رنگ دیا جا رہا ہے اسے دھارمک انماد میں دھارمک نفرت میں تبدیل کیا جا رہا ہے کم سے کم آج جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں ایک بات بہت صاف ہو گئی ہے کہ ستہ سرکار اور ستہ پرتشتھان اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے پوری طرح سے ایک نئے دشمن کی تلاش میں ہے پہلے وہ دشمن چین کے روپ میں سامنے آیا چین برا ہے چین کے خلاف میسیجز کی بھرمار ہوئی اس کے بعد جو گریب کامگار مزدور واپس جا رہے تھے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے وہ دشمن نمبر ون بنے اور آج کی تاریخ میں اب دشمن بنایا جا رہا ہے دیش کا مسلمان جیسا کی آپ تک اب تک خبر پہنچ چکی ہوگی لیکن پھر سے ہم ایک بار سلسلیوار دھنگ سے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا ڈلی کے نظام الدین مرکز میں جو کی ایک سے پندرہ مارچ تک ڈلی میں ہوئی مرکز یعنی جماوڑا نظام الدین مرکز میں ایک سے پندرہ تاریخ تک جو مرکز تھا جو گیدرنگ تھی اس میں تقریباً دو ہزار لوگ تھے الگ الگ دیشوں سے لوگ آئے ہوئے تھے ملیشیا سے انڈونیشیا سے اور دیش کے الگ الگ راجیوں سے لوگ یہاں تھے یہ ایک روٹین ایکسسائز ہے جو تبلیغی جماعت کرتا ہے اس کے بارے میں الگ الگ دھنگ سے جانکاریاں آپ تک پہنچی ہیں کچھ چیزیں جو بہت اہم ہیں جو میں آپ کے ساتھ بلکل کھل کے رکھنا چاہتی ہوں ان پر آپ کا دھیان دینا بہت ضروری ہے سارا کا سارا ماملہ ایسے بنایا جا رہا ہے آپ کے پاس جو وٹسپ پہنچے ہوں گے جو ٹک ٹاک پہ میسیج پہنچے ہوں گے اور سب سے بڑھ کر بات جس طرح سے ٹی وی چینل نے اسے بلکل ایک دھارمک جنگ کا روپ دے دیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے اس مرکز میں اس گیدرنگ میں جو لوگ آئے تھے اور پورے دیش کے لیے ایک سنکٹ کھڑا کر رہے تھے جو سراسر جھوٹ ہے بے بنیاد ہے اور دھارمک نفرت پر آدھارت سوچ کا نتیجہ ہے ایک سے پندرہ مارچ کے بیچ جب یہ نظامدین مرکز ہو رہا تھا اس سمینا دیش میں لوگڈاؤن تھا نہ لوگوں کی آباجہی پہ روک تھی اور سب سے بڑی بات دیش میں جو لوگ ویدیش سے آئے وہ سب آدھکارک طور پر ویزا پر آئے اور کیندر سرکار کی جانکاری میں آئے یہاں پر جو تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ لوگ چھپے ہوئے تھے لوگوں کو چھپا کے رکھا گیا تھا مانو کیندر سرکار مودی سرکار اور عمیش شاہ کی سرکار اتنی بیچاری کمزور ہے کہ اسے پتا ہی نہیں چل پایا کہ جو لوگ ویزا سے آئے ہیں یہ کہاں ہیں اس پورے مرکز کے بارے میں خطرے کی گھنٹی سب سے پہلے تب بجی جب اس میں شامل ہوئے ساٹھ سال کے ایک شخص کی کشمیر میں موت ہو گئی وہ یہاں سے لوٹ کے کشمیر گئے تھے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ یہاں پر جو لوگ آئے تھے ان کا کرونا سے گرسط ہونا ان کی موت ہونا اور اس تمام کے بارے میں اب تک جانکاریاں پہنچ رہی ہیں ایک بات صاف ہے کہ یہ جو مرکز تھا یہاں پر کرونا سے گرسط لوگوں کی سنخیہ تھی ایک ہو سکتی ہے دو ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پھیلا ہو سکتا ہے آج کی تاریخ میں دلی میں گھنگھور سنکٹ ہے کیونکہ کسی کو پتا نہیں کہ لوگ کہاں گئے ہیں تملاڈو میں کئی موتیں ہو چکی ہیں دیش کے انیک حصوں میں اسے لے کر ایک بلکل ایلرٹ ہے اس ایلرٹ سے ہم سب سہمت ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کسی کی بھی موت کسی کو بھی کرونا سے گرسط نہیں ہونا چاہیے لیکن جو بہت اہم سوال ہے کہ جو کرونا سے پیڑت ہے کیا وہی دوشی ہے کیا اسے ہی دوشیٹ ہے کرونا کا سنکٹ جب دیش میں چل رہا تھا شیوراج سنگھ چوہان کو مکھے منتری بنایا گیا پورا کا پورا سمارو ہوا کیا ہم نے اس کا ویروت کیا نہیں تیروپتی سے لے کے ویشنو دیوی تک میں لوگ جا رہے تھے کیا ہم نے اس کی ویروت کیا نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے کوئی بھی کرونا کی خبر نہیں آئی ٹھیک بات ہے لیکن لوگ ڈاؤن تو تھا دیش میں اور لوگ ڈاؤن آج کی تاریخ میں بھی دیش میں ہے سوال یہ ہے کہ اس طرح سے دھرم سے جوڑ کر جس طرح کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ ٹی وی چینل لہاتار چوبیس گھنٹے ایک دھرم کو بقاعدہ کورونا کا پرچار کرنے والے دھرم کے طور پہ پرساریت کر رہے ہیں اگر یہ نفرت کا وائرس اسی طرح سے پھیلتا رہا تو نشط طور پہ کورونا سے جنگ لڑنے سے پہلے ہم نفرت کے وائرس سے مارے جائیں گے ہار جائیں گے ہم اور یہاں پر جو مرکز نے بیان جاری کیا جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا وہ اس سمیں آپ سکرین پہ دیکھیں گے اسے ہم کرموار دھنگ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کیونکہ کہیں سے بھی کوئی کنفیوزن جسے پھیلانے کی بہت کوشش ہو رہی ہے نہ رہے سب سے بڑا کنفیوزن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مرکز اس گیدرنگ کے بارے میں سرکاروں کو پتا نہیں تھا جو کی سراسر جھوٹ ہے تبلی کی جماعت نے جو بیان جاری کیا ہے وہ بلکل صاف کہتا ہے کہ 22 مارچ کو مرکز کو بند کر دیا گیا جس سمیں پردھان منتری نارین موڈی نے جنتا کرفیو ایناؤنس کیا اس دن یہ بند تھا اور اس کے بعد سے ان کے بیان کے مطابق لوگوں کو گھر بھیجنے کا انتظام کیا جانے لگا 21 مارچ کی راہ سے ٹرینے کینسل ہونے لگ گئیں پھر بھی قریب پندرہ سو لوگوں کو گھر بھیجا گیا اور اس کے بعد بچ گئے مرکز میں نظام الدین مرکز میں ایک ہزار لوگ اور اس کے بعد سے لے کر آج کی تاریخ تک یعنی تیس اکتیس مارچ تک مرکز کے لوگ لگاتار یہاں پرشاشن سے پولیس سے یہاں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ انہیں کرفیو پاس دیے جائیں بہت سے لوگ یہاں فسے ہوئے ہیں جنہیں واپس گھر جانا ضروری ہے 24 مارچ کو ایس ایچ او نظام الدین ایک نوٹیس بھیجتے ہیں اس کے جواب میں مرکز پھر بولتا ہے کہ ایک ہزار لوگ ہیں یہاں پر جس میں ویدیشی ناغرک بھی ہیں اور انہیں اس سمیں باہر نکالنا بہت ضروری ہے اور اسی دن ایس ڈی ایم سے دوبارہ مرکز کہتا ہے کہ اسے سترہ گاڑیوں کا کرفیو پاس چاہیے یہ ہم پہلے بھی مانگ چکے ہیں اور ہمیں دیا جانا چاہیے اس کے بعد 25 مارچ کو ایک میڈیکل ٹیم آتی ہے جاج ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیم واپس چلی جاتی ہے 26 مارچ کو اس پریس ریلیس کی انسار وہیں بتاتے ہیں کہ انہیں ایس ڈی ایم آفیس بھلایا گیا وہاں ڈی ایم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے کرفیو پاس کے لیے ریکویسٹ کی جس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا 27 مارچ کو اس مرکز میں جو لوگ تھے اس میں سے چھے لوگوں کی تبیت گمبھیر ہوتی ہے بگڑتی ہے میڈیکل جانچ کے لیے لوگ آتے ہیں 28 مارچ کو ایس ڈی ایم اور ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن وشو سواس سنگٹن کے لوگ آتے ہیں 23 لوگوں کی جانچ ہوتی ہے انہیں راجیو گاندھی کینسر اسپتال میں داکل کر آیا جاتا ہے 28 مارچ کو اسپ لاشپت نگر نوٹس بھیجتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مرکز گائیڈ لائنز کا انلنگھن کر رہے ہیں 30 مارچ کو اچانک ہی سوشل میڈیا پر ایک ہی ڈھنکی خبریں شروع ہو جاتی ہیں جس کو بعد میں باقی جو ٹی وی چینلز ہیں میں دکھانا شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے نظام الدین مرکز میں کورونا سے گرسیت لوگوں کو چھپا کے رکھا گیا ہے اور اس کے بعد جو حال ہوتا ہے جس طرح کی افواہیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس طرح کا پرچار ہمارے سامنے آتا ہے وہاں تو بلکل دوسرے ڈھنکہ ہی پریدرش پیش کرتا ہے اس کے بعد دلی سرکار حرکت میں آتی ہے وہاں پر بولا جاتا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہو سوال یہاں اس کے پکش میں یا اس کے پکش میں ہونے کا نہیں ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس مرکز میں تو ان کو صحیح سمیے پر علاج ملنا آج بھی بہت ضروری ہے سوال ہمارا سب سے بڑا ہے کہ اگر یہ مرکز جس میں دو ہزار سے ادھک لوگ تھے کیا کینڈر سرکار کو اس کے بارے میں پتا نہیں تھا کیا راج سرکار کو اس کے بارے میں پتا نہیں تھا سرکاروں کے پاس جب جانکاری پہنچ رہی تھی تب وہ سرکاریں کیا کر رہی تھی اور انہیں اس تھیتی کو اس پشت کرنے کے لیے کم سے کم یہ بتانا چاہیے کہ کس ادھکاری نے کیا کیا اس بارے میں ہم نے باتچیت کی ساماجی کارکرتہ اور انہ سنستہ سے جڑی شبنم حاشمی سے انیس سو اکیاسی میں جب میں نے اپنے ایکٹیوزم کی شروعات کی تو نظام الدین بستی میں مسلم لڑکیوں کو پڑھانا شروع کیا تھا اور اس وقت سب سے بڑے میرے دشمن جن کو میں مانتی تھی وہ تبلیغی جماعت تھی کیونکہ بہت ہی کنزرویٹیو ایک گروپ تھا جن کو لڑکیوں کو مسلمان لڑکیوں کو پڑھانے میں کافی پریشانی تھی اور اس کے بعد بھی بہت سال بعد میوات میں جب میں نے کام شروع کیا تب بھی ان سے لگا تھا ٹکرا ہوتا رہا ان شورٹ میری تبلیغی جماعت سے کوئی محبت نہیں ہے بلکہ میں نے ان کے کنزرویٹیو ایٹیٹیوٹس کو ہمیشہ چیلنج کیا ہے لیکن آج کی تاریخ میں جو تبلیغی جماعت پہ حملہ ہو رہا ہے اس کو میں بہت سٹرونگلی کنڈیم کرتی ہوں کیونکہ یہ بلکل صاف ہے کہ جس وقت موڈی سرکار چاروں طرف سے گھر گئی تھی جس طرح سے انہوں نے بغیر تیاری کیے ہوئے لوگ ڈاؤن کیا اور کرونوں جو مائیگرین ورکر ہیں جو آڈینری مزدور ہیں جو ڈیلی ویجز ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے بھوکے پیاسے سیکڑوں کلومیٹرز پیدل چل چل کے ان کو گھروں پہ وہ جا رہے تھے اور جس طرح ان پہ سپری کیا گیا اس پہ جو ایک آوٹریج تھا پوری سوسائٹی میں اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک یہ نیا پورا تبلیگی جماعت کا انہوں نے بکھیڑا کھڑا کیا ہے یہ بات ہم بلکل مانتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ آئے باہر سے اور وہ وہاں پہ رہ رہے تھے یہ سوال یہ ہے کہ سرکار کیا کر رہی تھے یہ تو ہم کو پتہ چل گیا تھا جنوری میں کہ یہ ہو رہا ہے تو سکریننگ کیوں نہیں شروع ہوئی تھے ائرپورٹس پہ اور جس بات جس پروگرام کی بات ہو رہی ہے وہ اوفیشل لگ ڈاؤن سے پہلے ہو چکا پروگرام اوفیشل لگ ڈاؤن کے بعد اگر کسی نے پروگرام کیا ہوتا اور اس وقت یہ ساری چیزیں اٹھائی گئی ہوتی تب ڈیگی جماعت نے اوفیشل سارے پیپرز ریلیز کیے ہیں انہوں نے کس دن پولیس کو لکھا کس دن انہوں نے گاڑیاں مانگی کس طرح انہوں نے اپنی جکہ خالی کروائی اور جو لوگ وہاں فسے رہ گئے ان کو کس طرح بھیجا جائے چھپے ہوئے تھے اور کنی کو آپ کہتے ہیں وہاں فسے ہوئے تھے آپ کسی وکٹم کو فسے ہونے کے بدلے آپ اسے یہ کہیں کہ وہ جانبوچ کے چھپا ہوا تھا یا کسی کا سر پھر گیا ہے کیا جو جانبوچ کے کرونا وائرس پھیلائے گا اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بہت ہی گھٹیا اس طرح کی باتیں ہیں بہت ہی بےہودہ باتیں ہیں اور بہتر یہ ہوگا کہ سرکار ان کے اوپر روک لگائے اور بے بے وچہ جو ہے جو چاہے وہ یہ جماعت ہو یا کوئی اور بھی organization اس طرح کی ہو 23 مارس تک تو آپ کی parliament چل رہی تھی آپ کی parliament کے اندر لوگ بیٹھے تھے جو parties attend کر رہے تھے تو آپ کس طرح سے آپ کسی تبلیہ کی جماعت پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا جو پروگرام تھا جو آپ کے lockdown سے بھی پہلے ہوا اس کے اوپر آپ اس طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں اور وہ وکٹم ہے جس کو کرونا ہوا ہے آج کی تاریخ میں وہ وکٹم ہے اس کا علاج ایک وکٹم کی طرح ہونا چاہیے نہ کی یہ کہ آپ اس کے اوپر ہی پورا پورا افراد تھوک دیں ایک اور بہت اہم خبر جو اپنے آپ میں بہت روچک ہے اور بہت ستار اس خبر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہاں خبر جب lockdown کی گھوشنا ہوئی 24 مارچ کو اس سے قریب 24 گھنٹے پہلے کی ہے اس خبر کو پرکاشت کیا کاروہ ویب سائٹ نے بہت وسترد خبر ہے جسے پڑھا جانا ضروری ہے اور خاص طور سے ان لوگوں کو جو میڈیا سے پوزیٹیو خبریں پوزیٹیو یا اس بیٹھک میں سامنے آتی ہے ہمارے سامنے جو ویب سائٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 24 مارچ سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے پردھان منتری نرین موڈی نے ایک اہم بیٹھک کی یا بیٹھک کی 24 سمپادکوں کے ساتھ 24 پترکاروں کے ساتھ جو الگ الگ سمو کے مالک بھی ہیں یا سمپادک ہیں پرنٹ الیکٹرونک دونوں اگر اخباروں کے نام لے تو تمام پرموک اخبار جس میں انڈیا ایکس پردھان منتری تمام اخبار ہیں اور یہاں پر پردھان منتری نے یہ جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بیٹھک کی دیڑھ گھنٹے یہ بیٹھک چلی اور اس بیٹھک میں پردھان منتری نے اپیل کی کہ لوگ ڈاؤن کے ذریعے اس دوران نخارات مک خبریں نہ آئیں ایسی خبریں آئیں جو بہت ہی اتصح وردن والی ہوں تاکہ کورونا کے خلاف لڑائی اچھے دھنگ سے لڑی جا سکے یہاں آپ سوچ رہے ہوں کہ اس میں برا کیا ہے کئی سمپادکوں نے یہ جو ویڈیو کانفرنس والی بیٹھک تھی اس میں اپنے فوٹو بھی ٹویٹ کی بقائدہ خود بتایا کہ کس طرح سے پردھان منتری جو ایک نوٹ پیڈ لے رہے رہے ہیں بہت دلچسپ نظارہ تھا میرا جو سوال آپ کے ساتھ ہے یہاں پر کی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا پترکاروں کی ذمہ داری ایک پی آر ایکسرسائز کی ہے کیا پترکاروں کی ذمہ داری سرکار کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتانے کی ہے یا سرکار کا جو قدم ہے اس کی بیویچ نہ کرنے کی خبرے دینی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں گے تمام پترکاروں نے جو سمپادک ہیں اور مالک ہیں انہوں نے خود بڑھ چڑھ کے بتایا کہ ہم اس طرح سے دھنگ سے دکھا سکتے ہیں یہ خبر اپنے آپ میں یہ بتاتی ہے کہ لوگ ڈاؤن سے پہلے اور کوئی تیاری پردھان منتری نارین موڈی نے کی ہو یا نہ کی ہو ایک بات صاف تھی کہ پی آر ایکسرسائز ہے میڈیا کو کس طرح سے منیج کرنا ہے اور میڈیا میں کس طرح کی خبریں آنی چاہیئے اسے تیہ کر لیا اسی کی وجہ آپ دیکھیں گے کس طرح کی خبروں کی کورج ہو رہی ہے جب مزدور سڑک پر اترتے ہیں جب روٹی کی بات کرتے ہیں جب بھوک سے بل بلاتے ہوئے روتے ہیں میڈیا کے لئے بڑی خبر نہیں بنتی کیوں کیونکہ وہ پوزیٹیو خبر نہیں ہے وہ ایک نگیٹیو خبر ہے یہ نگیٹیو خبر ہو جاتی ہے جو جنتہ کے سیدھے سیدھے دکھ دردوں سے جڑی ہوئی خبر ہوتی ہے اس طرح کا جو ایکسرسائز ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت چنتنی ہیں اور کم سے کم میڈیا کی چوتھے خمبے کے طور پر جو بھومی کا ہوتی ہے لوگ تنتر میں اسے گمبھیر چنوٹی دینے والی یہ بیٹھک رہی اور اس کا اثر ہمیں تمام کوریج میں لگتار اب تک دکھائی دے رہا ہے خوش خبر کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی بنا رہے گا ہمارا اور آپ کا ساتھ دیکھئے لائک کریے شیئر کریے خوش خبر تاکہ سچ کو زندہ رکھنے کی ہماری جو کوشش ہے وہ زندہ رہے اور جادہ سے جادہ لوگ